بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مکان یا بیلڈنگ پر کتنے فیصد کن کن آئیٹمز پر کتنے پرسنٹیج خرچات ہے جیسا کہ ایک اچھا مکان ہر انسان کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے اور بجٹ کے حساب سے ہم اس کو کس طرح منج کر سکتے ہیں اور کس آئیٹم پر کتنے فیصد ایکسپینسز آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آئیٹم was cost break up of construction اس میں ہے سب سے پہلے design and fees for engineer اس میں جو designer ہے آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں آپ کا bedroomز کدھر آ رہے آپ کا bathroom کدھر آ رہا ہے kitchen اور laundry وغیرہ car parking سیڑھیاں یہ جو آپ کا نقشہ ہے اس میں وہ آپ کو سب detail بتا دیتا ہے اس پر ہمارا خرچ آتا ہے 4% اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے اس میں layout اور activation layout میں ہم کو جو ہے ڈیگنل کے حساب سے گنیا کے حساب سے ہم کو جہاں پہ ہمارا کالم آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا bedroomز آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا کمرہ بنتا ہے جس جگہ پہ ہماری bathroom کچن وغیرہ آتی ہیں اس کا جو ہے وہ layout اور excavation ہوتی ہے اس پہ ہمارا جو ہے 3% خرچ آتا ہے اس کے بعد labors اور contractor ہیں اس پہ ہمارا جو ہے 8% خرچ آتا ہے next ہمارے پاس cement ہے cement کا 11% ہے next میں ہمارے پاس جو ہے sand bricks اور aggregates ہیں جو ہمارے پاس rate ہے rate کا 4% خرچ آتا ہے into کا 9% اور aggregate کا 5% سب سے بہنگا item ہمارے پاس steel ہوتا ہے جو کہ steel کا main role ہوتا ہے building میں columns وغیرہ foundations slabs میں beams میں سمال ہوتا ہے اس پہ ہمارا جو 15% کر جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس shattering اور farm work ہے اس پہ ہمارا 3% ہے next میں ہمارے پاس doors and windows دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں ان پہ ہمارا 6% ہے اس کے بعد ہمارے پاس plumbing and sanitation اور bore well plumbing and sanitation پہ ہمارا 6% ہے اور ڈرویل پہ جو ہے اور 3% ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی electrical works electrical works میں ہمارے پانچ پرسنٹ ایکسی پرسنٹ سے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی floring جو ہمارے پاس فرش ہے اس پہ پانچ پرسنٹ آ جاتا ہے اور جو مٹی وغیرہ استعمال ہوتی ہے اس پہ دو پرسنٹ اور water ہمارے پاس ایک پرسنٹ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے پینٹنگ جس temper وغیرہ پیٹس دروازے کھڑکیاں building کی جو ہے پینٹ وغیرہ وہ ہمارے پاس ہے پانچ پرسنٹ اور آخر میں ہمارے پاس آ گیا جی بانڈری وال اور مین گیٹ بانڈری وال اور مین گیٹ پہ ہمارے پاس دو پرسنٹ خرچہ آ جاتا ہے اور ادرز میں تین پرسنٹ مختلف قسم کے جس میں فوڈز وغیرہ آگے پیچھے لیبرز کی رہائش وغیرہ اور جو چھوٹے موٹے جو ہے اخراجات وہ تین پرسنٹ جو ہے ہم ادرز میں ایکسٹر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح یہ ہمارے پاس فائنل جو ہے ہنڈر پرسنٹ ایک building پہ item wise جو اخراجات آتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے اور یہ اس کی مکمل ڈیٹیل ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں